جی میں صبح صبح اٹھ گئی ہوں امیہ بچے جو ہے وہ سو رہے ہیں میں باہر آ گئی ہوں میں نے سوچا کہ انہیں آج کٹنگ کر لی جائے یہ دو اسٹیچ والی کرتی ہیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں لیکن ابھی میں نے اس کو پہنا نہیں ہے ان کے ساتھ کی ٹراؤزر لے کر آئی ہوں ان کو کٹنگ کرنا ہے یہ میں نے کمیز بچھا دی ایک وہ کمیز ہے ان اسٹیچ ایک یہ کرتی ہے ان اسٹیچ تو میں سوچا آج اسی کو کٹنگ کر لیتی ہوں دیسی انداز سے ہی کر رہی ہوں ویسے مجھے وہ انچیس ٹیپ سے بھی کٹنگ لاب کر جو ہے وہ آتی ہے کٹنگ کرنا لیکن کیونکہ اتنا میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں تو بس میں دیسی انداز سے اور پھر مجھے اپنی جو لینٹ ہے جو فٹنگ ہے یہ سب کچھ پتہ ہے تو میں اس کو اپنے ہی انداز سے کٹ رہوں گے ٹھیک ہے نارمل سی یہ کرتی ہے جو کہ گھر میں بیئر کروں گی تو بس یہ میں ابھی کٹنگ کرنے لگی ہوں اور یہ جو کرتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی یہ جو پہنی ہوئی ہے اور یہ یہ سیم سیم ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ اور جو میں کٹنگ کر رہی ہوں یہ دونوں سیم سیم ہے تو بس اب میرے ساتھ رہیے گا اور میں اس کو دعا کریں کہ میں اس کو سی بھی لوں کٹنگ کر کے رکھوں اس کے بعد میں نے دو ٹراؤزر بھی کٹنگ کرنے ہیں تو جیسے ہی کٹنگ کروں گی تو اس کو بھی سی لوں گی اور سٹیچ کرنے کے بعد وہ جو سٹیچ والی کرتی ہیں ان کے ساتھ ویئر کروں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو بس ہی گوڈ مارننگ پاکستان السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ حریم کیسے ہو سلام کرو تو آج کا ہم نے اپنی جو ویڈیو ولوگ جو شروع کیا وہ گاڑی سے کیا ابھی میں نے آپ کو کپڑے کی کٹنگ دکھائی تھی اور کٹنگ کرنے کے بعد ہمارا ارادہ تھا ناشتہ کرنے کا باہر تو ہم لوگ باہر ناشتہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں موسم بہت زیادہ پیارا ہے کراچی میں ہلکی ہلکی سی بارش لگی ہوئی ہے موسم بھی بہت زیادہ مزیدار ہے تو اس میں اتفاق کیا یہ ہوا کہ ہم حلوہ پوری کھانے جا رہے ہیں تو بس میں نے کہا میں اپنی جو ولوگ ہے وہ ابھی ہی شروع کر دیتی ہوں تو آپ کو سلام دعا گاڑی میں ہی کر دیتی ہوں حاشر سلام کرو کتنا شریفوں کی طرح بنا ہوا ہے تو چلیں ہرم حلوہ پوری کھانے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھئے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو رہیے گا میرے ساتھ تو میرے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا صحیح کدر کا موسم تو بہت زیادہ پیارے لگنا ہے گھٹائیں آ چکی ہیں آپ پہلے میں نے دکھائی تھی پہلے تو گھٹائیں جا سکی نہیں دوش کے لیے اور یہاں پر آئے ہیں کدر دیکھیں گھٹائیں کتنی زیادہ ہیں موسم بہت بھی پیارے بنا ہوا ہے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں کھلوپوری کھانے توسو جا رہے ہیں ہم لوگ کھلوپوری کھانے یے سیرا دیکھو تو بس آگے ہیں ہم لوگ کھلوپوری 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 چلو پہلوپوری کھانے چلو پہلوپوری کھانے چلو آگیا ہلوپوری توسو ہم لوگ کہیں کہ توسو کی ہلوپوری کھاتے ہیں آج ہم نے کہا تھا کہ کچھ چینج جگہ کا کھائیں گے لیکن توسو ہی کھا رہے ہیں اور ادھر تو بہت ہی کمال کا موسم بنا ہوا ہے چلو آگے توسو یہ ہے توسو اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بہادراباد ہم یہ ہی کھی کھانے کھاتے ہیں یا ہلوپوری کھا دیں آج ہی 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 آج آج ہی آج ہی ہاں تو ہم لوگ ہلوپوری کھا کے آگئے ہیں ہلوپوری دکھا نہیں سکی کیونکہ مکھییں اس قدر تھیں اتنی زیادہ دعوت ہی ہم نے ایسا لگ رہا تھا مکھیوں کے دعوت تھی آج ہاشے کے بابا نے نا بنا بھی کیا تھا کہ آج نہیں ہاشے کھا لوگ کیونکہ مکھییں بھوتے ہیں یہ ہمیں کھانے کھانے نہیں دیتے جب بھی مکھیوں کا سیزن آتا ہے لیکن ہاشے صاحب نے اپنی زندگی میں ابھی تک ان کی ایجی ابھی تک انہوں نے مکھیوں کی دیکھا نہیں تھا ابھی دیکھا ہے تو یہ بہت زیادہ پریشان ہے میں نے کھائی نہیں ہلوپوری نہیں کھائی میں نے ہلوپوری نہیں کھائی اس کے ساری ہلوپوری مکھیوں نے کھالی اور ہم نے کھالی ہلوپوری لیکن یہ کہ مکھیوں نے کھانے میں کھائی ہاشے نہیں کھائے کھائی جب تک سیزہ نے نہیں کھاؤ میں نے اپنے پوری پلیٹ میں گھر میں بھی نہیں آرڈ دے کے مانگ باؤ کھانا میں نے اپنے پوری پلیٹ میں سالڈوں ہے اور سب میں مکھیوں نے کھائی ہاں ہر چیز بھی آپ لوگوں سے بھی یہ کہیں گے کہ کیونکہ ہم لوگ بہت بھار کھانے کھانے کے شوقین ہیں جس طرح آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے اور بعض دفعوں میں بلکہ اکثر دفعہ زیادہ دفعہ ہم ویڈیو بناتے بھی نہیں یہ کھانے کی جہاں جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں گھر میں آرڈ دیتے ہیں لیکن آج کل سمجھداری یہ ہی ہے کہ کھانا جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی بنایا جائے دال سبزی یا جو بھی آپ نے کھانا ہے سپائسز جو بھی کھانا پسند کرتے ہو گھر میں بناو کیونکہ باہر مکھیوں بہت زیادہ ہیں بچے بیمار ہو جائیں گے اور اچھا نہیں ہے کسی بھی طور سے آج کل باہر کا کھانا کھانا اچھا نہیں ہے یہ میں میسیج دینا جاؤں گی اپنے چینل کے through ویسے میں اتنا شریف نہیں ہوں اور میرے بچے تو میں اتنی شریف نہیں ہوں میں کھاتی ہوں کھانا باہر کا ہی میں نے بتایا بھی میرے میاں مزاق اڑا رہے ہیں لیکن میں یہ کہ آج کل کہہ رہی ہوں دیکھو کراچی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو باہر کھانے کی بیماری وہ کسی بھی طبقے کا ہوگا اس کو باہر کا کھانا کھانا ہی کھانا ہے چاہے ستی روپے کا برگر کھانا ہے وہ اپنی حسبیت توفیق اپنی جیب کی اس سے وہ کھائے گا لیکن وہ کھائے گا ضرور اس کو بیماری ہے لیکن میسیج میرے یہ دینے کا مقصد ہے کہ آج کل بیماری ہے تو بچہ ہی جائے آج کل بلکل نہیں جاؤ میری وہ فیملیز باہر نہیں جاتی گھر میں ہی جو ہے وہ آرڈر دے کے منگوا لیتی ہیں تو ان کو بھی میرا یہی میسیج ہے کہ آپ جو ہے باہر کھانا نہیں کھاؤ نہ آرڈر دو اس وقت مکھیوں کا واقعی وہ سیزن ہے ٹھیک ہے یہ میں میسیج دینا جاؤں گے اسی لئے میں نے آج ہلبا پوری کی ویڈیو بھی نہیں بنائی تو اب ہم چل رہے ہیں گھر کی طرف موسم بہت زیادہ پیارا ہے اور میرا برکہ ہو گیا کھا کھا کے گندہ دوبارہ سے اس کو واش کرنا پڑے گا چونکہ میں باہر جاتی ہوں کھانا کھانے تو میں نقاب نہیں اتارتی نقاب ہی میں میں کھا لیتی ہوں تو چلے بس گھر کی طرف جا رہے اور پھر اپنی ویڈیو تو ہمیں تھوڑی بہت ہی بنا سکوں گی اتنی زیادہ میں ویڈیو نہیں پناوں گی گھر میں بھی یعنی آج کی جو بلوگ ہوگا تھوڑا بہت گھر میں شیئر کروں گی تو رہیے گا میرے ساتھ جی تو مائیوٹی فیملی میں گھر آ چکی ہوں ٹھیک ہے موسم بہت ہی زیادہ پیارا ہو رہا ہے ویڈیو میں جو ہے ایسے لگ رہے جیسے دھوپ ہیں لیکن ریل میں بہت ہی زیادہ اندھیرہ ہو رہا ہے اور میں گھر آگئی ہوں اور گھر آ کے جو ہے دیکھا تو گیس نہیں تھی پھر میں نے جلدی جلدی حریم فاطمہ کو ناشتہ کروایا اور یعنی ہلکا فلیم تھا جب میں نے اس کو ناشتہ کروایا تھا اور اب گیس جا چکی ہے اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کھانا نہیں بنا ہے گیس بھی بس آ رہی ہے تو جا رہی ہے اس طرح سے ہو رہا ہے تو ابھی بھی تھوڑی ہوسی فلیم ہے تو بس ہمیں کھانا پکھانے جاتی ہوں اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا طبیعت پھر ٹھیک نہیں ہے کل بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ابھی بھی میری طبیعت اتنی کوئی مطلب الحمدللہ چل رہی ہوں پھر رہی ہوں لیکن کچھ بی پی کا پرابلم چل رہا ہے میرے ساتھ تو اس وجہ سے مجھے دل نہیں کر رہا کوئی بھی کام وغیرہ کرنے کو الحمدللہ کام تو ہو گیا ہے جی تو اب میں جا رہی ہوں کچن میں کھانے پکانے کی طرف تو کھانے پکانے تو شیئر نہ کرسکو لیکن انشاءاللہ کھانے کے دسترخان پر ملیں گے تو چلے آئیے کھانے پکاتے ہیں ملتے ہیں کھانے کے دسترخان پر تو جی کھانے کے دسترخان پر تمہیں نہیں آسکی بس اب یہی پر ہی میں اللہ حافظ کر رہی ہوں کھانے پکاتے پکاتے کھانا کھاتے ہوئے آج کچھ لیٹ ہو جائیں گے تو میں نے سوچا بلوگ کا اینڈ کرنا ہے تو کیوں نہ میں ادھر ہی اینڈ کر دیتی ہوں اپنا بہت زیادہ رکھی گا خیال میری ویڈیو کو لائک کرنا نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کرنا چھ چھ کومنٹ کرنا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی روٹین نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ